بہت ساری سنتیں وہ ہیں جنہیں ہم موقع محل کی وجہ سے امدن چھوڑ دیتے ہیں جان بوچھ کر بہت سی سنتیں وہ ہیں جنہیں ہم موقع محل کی اعتبار سے امدن چھوڑ دیتے ہیں یہاں ہے سنت کا موقع دیکھو میری بات یاد رکھنا سنت پر عمل کرنا کسی موقع کے اعتبار سے سنت عمل کرنا کسی موقع کی وجہ سے اور سنت کو چھوڑ دینا کسی موقع کی وجہ سے ایسے لوگ بہروپی ہیں مسلمان نہیں ہیں ایسے لوگ بہروپی ہیں بہروپی جانتے ہوں بہروپی وہ ہوتے ہیں جو اپنا روح اپنا لباس بدلتے رہتے ہیں تاکہ ہم جہاں جائیں وہاں والوں میں شامل ہو جائیں سنت عالی ماری بات تاکہ جہاں جائیں ماں والوں میں شامل ہو جائیں وہ اپنا رنگ اپنا ڈھنگ اپنے لباس بدلتے رہتے ہیں تاکہ جس جس قسم کے لوگوں میں جائیں ان لوگوں میں ایسے شمار کیے جائیں ان لوگوں میں شمار کیے جائیں جی ہاں میری بات تو حج ہو جائتی ہے جہاں جائیں ماں والوں میں شمار کیے جائیں حالانکہ اس زمانے میں مسلمان اس کو حکمت اور ضرورت سمجھتا ہے اور خدا کی قسم اسی کو صحابہ کے زمانے میں نفاق کہا جاتا تھا اسی کو صحابہ کے زمانے میں نفاق کہا جاتا تھا کہ وہ یہاں آئے مسلمانوں میں تو ان کا رنگ ڈھنگ لباس شکل ان کے اعمال مسلمانوں کی طرح ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار کیے جائیں اور جب یہ جاتے تھے اپنے کفار اور شیادین کے ساتھ تو کہتے تھے انہا معاکم ہم تمہارے ساتھ ہیں جو شخص کسی بھی سنت پر عمل کرنے میں جو شخص کسی سنت پر عمل کرنے میں کسی کی ملامت سے ڈرتا ہو باطل ایسا مسلمان سے کبھی مرحوب نہیں ہوگا ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے جو شخص کسی بھی ماحول میں کسی بھی سنت پر عمل کرنے سے ڈرتا ہو ایسا مسلمان سے باطل کبھی مرحوب نہیں ہوگا مولانا افثان قلالے سے معایلیہ صاحب نے فرمایا جب وہاں صاحب چھوٹے تھے اجزائی تعلیم حاصل کر رہے تھے پھر نے فرمایا کہ یوسف کتب بننا چاہتے ہو کہتے ہیں کتب بننا تو بہت مشکل کام ہے اس کے لئے تو بڑے لمبے لمبے عراد و عظائف اور بڑے بڑے مجاہدیں اور رہازتیں اور بہت کچھ کرنا پڑے گا کتب بننے کے لئے کتب بننا آسان ہے کتب تو بڑا اونچہ درجہ ہوتا ہے حد نے فرمایا کہ نہیں نہیں کتب بننا کتب بننا تو بہت آسان ہے وہاں سنت پر عمل کیا کرو جہاں دیکھو کہ سنت کا ماحول نہیں ہے جو آدمی مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرے وہ سنت کا احیاء کرنے والا ہے وہ سنت کا احیاء کرنے والا ہے اور احیاء سنت احیاء سنت یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب سنت پر عمل مخالف ماحول میں ہو وہ سنت پر عمل مخالف ماحول میں ہو سنت کا احیاء جب ہی ہو سکتا ہے جب سنت پر عمل مخالف ماحول میں ہو اگر ہم نے عمل کیا عمل کے ماحول میں اور سنت کو اختیار کیا سنت کے ماحول میں تو یہ جہاد نہ ہوگا اس لئے کہ جہاد مخالف چلنے کو جہاد کہتے ہیں مخالف چلنے کو یہ اصل بات ہے تم ماحول کے خلاف چلوگے تو تو جہاد ہے اور اگر ماحول کے مطابق چلوگے تو جہاد نہیں مداہنت ہے تو پھر جہاد نہیں مداہنت ہے میں اسے کیا عرض کروں اگر باطل بھی استماعی طور پر اگر باطل بھی استماعی طور پر اپنے معاشرے پر قائم ہے اگر باطل بھی استماعی طور پر اپنے معاشرے پر قائم ہے تو قانون ان کے سامنے مجبور ہے ہماری بات مہت توجہ چاہتی ہے اگر باطل بھی اجتماعی طور پر اپنے معاشرے پر قائم ہے تو قانون ان کے سامنے مجبور ہے قانون کچھ نہیں کر سکتا قانون کچھ نہیں کر سکتا وہ تو محصفوں ماتے تھے مسلمان پہلے سنتوں کو بگاڑے گا اور غیروں کے طریقے سنت کے مقابلے میں اختیار کرے گا اور پھر غیر اے سے مسلمانوں کی خلاف اور اے سے مسلمانوں کی اسلامی خلاف قانون بنا رہیں گے آپ دیکھیں نا مسلمان کے لئے سنتوں پر چلنے پر پابندیاں قانون سکھوں کے لئے کوئی قانون نہیں سکھوں کے لئے کوئی قانون نہیں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سکھوں کے لئے کوئی قانون نہیں سکھ جہاں ہیں اپنے معاشرے کے ساتھ اپنے حیرت اپنی پگڑی اور جو ہے داری کے ساتھ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں کہیں بھی چلے جائیں ان کے لئے کوئی قانون نہیں اس لئے کہ وہ باوجود باطل پر ہونے کے اپنے طریقے پر مجتمع ہیں مسلمان اتباع سنت پر مجتمع نہیں مسلمان اتباع سنت پر مجتمع نہیں کیوں کہ اس زمانے کے احمقوں کا خیال یہ ہے کہ سنت پر چلنا کوئی فرض نہیں ہے اختیار ہے آپ کو آپ چاہیں آپ سنت عمل کر سکتے ہیں تو کریں اور نہیں کر سکتے ہیں تو چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو سنت ہے اللہ اکبر غور کرو میں کیا کہہ رہا ہے اگر باطل قوم اپنے طریقے پر مجتمع ہو کر اگر باطل قوم اپنے طریقے پر مجتمع ہو کر قانون مجبور ان کے لئے ہو سکتا ہے تو مسلمان جس کا دین حق ہے وہ اپنے دین پر مجتمع ہو کر قانون کے خلاف کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا